اور پاکستان کے عوام کے لیے پہلی مرتبہ معیشت کے مسئلے پہ غریب متوسط طبقے کے معاشی مسائل پہ پوری قوم میں بیداری کی لیر پیدا ہو رہی ہے اور آپ کو یقین رکھنا چاہیے حافظ نئیم الرحمن نے اپنی محنت کے ساتھ ہر معاست پر ثابت کیا ہے کہ اللہ نے انہیں صلاحیت بھی دیئے بات بھی کر سکتے ہیں مسائل کا حل اور پورا ادراب بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ ان کی اس پرعظم قیادت میں پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے بات کا اذاپہ ہوگا پاکستان کے عوام اپنا حق کا حاصل کریں گے اسی طرح میں دو چیزوں کی تفصیل پہ بات کرنا چاہتا ہوں ہم آئی پی پیس کی بات کرتے ہیں لوگ کچھ شہگائی رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے میں صرف یہ بتانے کے لیے یہ دھرنا آپ یہاں تشریف فرما ہے کہ یہ آئی پی پیس کیا ہے اس میں آپ دیکھیں پاور جنریشن کا ایک علاقہ آر ایفو پر ہے اور یہ بلوچستان میں ایک پنجاب میں دس سندھ میں دو ہے کل یہ تیرا پروجیکٹس ہیں گیس آئیر ایل این جی پر پنجاب میں تیرا بلوچستان میں تین سندھ میں تین یہ انیس پروجیکٹ ہیں ہائیڈل پاور کے آزاد کشمیر میں تین ہے راولپنڈی جیلم یہ ایک ہے یہ چار پروجیکٹ ہیں پھر ایمپورٹڈ کول پنجاب میں ایک سندھ میں ایک بلوچستان میں ایک اور یہ تین پروجیکٹس ہیں ہر کول سندھ میں یہ پانچ پروجیکٹس ہیں بگاس یہ گنے کی بھوک پہ جو شوگر ملے پاور جنریٹ کرتی ہے یہ پنجاب میں آٹھ ہیں سولر انرجی کے پنجاب میں ساتھ سندھ میں تین اور ونڈ کے دس پروجیکٹیں سندھ میں تین یہ دس پروجیکٹیں اور ہوا اور ونڈ پہ پاور جنریٹشن کے سندھ میں چھتیس جو ہے وہ پروجیکٹس ہیں پنجاب میں چالیس سندھ میں انچاس پلوچستان میں پانچ اور آزاد کشمیر میں تین ہیں ان میں ایک آدھا پروجیکٹ کے پی کے ساتھ بھی شامل ہے پھر آئی پی پیس کے اونرز کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں ابھی میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں دعوت خاندان ہے میاں منشاہ نشاہ گروپ ہے شریف خاندان ہے زرداری خاندان ہے لکی گروپ ہے کراچی کا بیسٹ وے سیمٹ پروڈیوسر گروپ ہے جانگیر ترین جیڑی شوگر والے سیف اللہ خاندان جننل اکتر عبد الرامان کا خاندان اور انہی لوگوں کے اندر وہ چالیس پچاس خاندان اور بزنس بڑے لوگ جو ہے وہ حصہ داری میں شامل ہیں اور یہی خاندان الین جی ال پی جی کے بھی امپورٹ ہرے آٹا چینی امپورٹ کرنا ہو ایکسپورٹ کرنا ہو یہی مافیا اس پر بھی مسلط ہے پھر ریٹائیٹ ججز ریٹائیٹ جرنل ریٹائیٹ سینئر بیروکریٹ ان گروپوں کے اندر شامل ہے اور نیپرا کی ریپورٹ کے مطابق جو چودہ جولائی دو ہزار تئیس کو جاری ہوئی کہ اس میں فکس کپیسٹی کی ادائیگیاں دو ہزار بائیس اور چوبیس میں ایک ہزار نو سو چار ارب روپے کی ادائیگی کی گئی آئی پی پیس کپیسٹی اونرز کون ہیں مالکان کون ہیں حکومت پاکستان باون فیصد ملکیت رکھتی ہے سی پیک کے تید چائنہ کے پروجیکٹ یہ تئیس فیصد ہے یہ پرائیویٹ اونرز یہ پچیس فیصد ہے کپیسٹی ادائیگی حکومت پاکستان کو پن پالیس فیصد ادائی ہو چکی سی پیک کے تید چالیس فیصد ادائی ہو چکی پرائیویٹ سیکٹر کو پندرہ فیصد ادائی ہو چکی اسی طرح یہ کول کے تمام پروجیکٹس چھ سو بانوے بلین روپے نیوکلئر جو حکومت پاکستان کی ملکیت ہے چار سو تر تالیس ارب روپے ہائیڈل نبوے فیصد حکومت کی ملکیت ہے دو سو بیاسی ارب روپے ادا کیے گئے آر ایل این جی پہ چلنے والے پجتر فیصد حکومت کی ملکیت ہے انہیں ایک سو پچاسی ارب روپے دیے گئے ونگ پر چلنے والے تیس فیصد سی پیک کے تید حکومت کی شہر میں آٹھ سو پجتر بلین روپے ادا ہوئے فرنس آئل ہائیڈل سولر پہ دو ہزار تیس چوبیس کو دے کے اس کے اختتام پر مجموعی ایک ہزار نو سو چپن ارب دیے گئے اب اس سال یہ قیمت پڑھ کے دو ہزار ایک سو بارہ ارب روپے تک پہنچ گئی ہے آئی پی پیس کا مواز نہ دیکھیں بنگلہ دیش نے کسی زمانے میں آئی پی پیس پروجیکٹ لگائے انہوں نے چپیس پلانٹ لگائے اور اس کی مقابلے کے لیے بیڈنگ کرائی اور ایوریج ٹرن ریٹ مقرر کیا جو چھے سے ہاتھ سنس تھا جو سا پھانچ سے ساتھ ٹکا بنتا ہے فیول کاسٹ جو ایکچول تھی اس کی گراس پیمنٹ چوہے وہ کنزیومر کی طرح پائی ٹیل اپ سٹکچر بنایا گیا گریٹ ڈسٹیبیوشن بجلی کی سپائی کی پرانس میشن بھی آئی پی پیس سے کرائی اور کوئی فکس کپیشٹی چارج نہیں تھا کہ جتنی بجلی لیں گے اتنی ادا کریں گے آپ پاکستان کے مارڈل کو دیکھیں ہمارے اس سیتبار سے سنتالیس پروجیکٹس کا اپتدائی ماہدہ ہوا جس میں تیہ تھا کہ پندرہ ہزار میگا بارٹ پروڈیوش ہوگی یہ کل کا چالیس پیسد تیہ تھا پھر یہ آپ دیکھیں جب یہ ماہدے ہوئے کوئی بیڈنگ نہیں کی گئی نباز آ گیا جب ماہدے کیے گئے گریٹ کا پرانس میشن کا کوئی بھی ماہدہ آئی پی پے کے ذمہ نہیں حکومت نے اپنے ذمہ رکھا کپیشٹی چارجز آئی پی پیس کے تحتے کی کہ جتنی بجلی کی کپیسٹی ہے آپ بنائیں نہ بنائیں ہم خریدیں نہ خریدیں ہم اس کی ادائیگی کریں گے اب اس میں فرق یہی ہے کہ بنگلہ دیش بنگلہ دیش بیڈنگ کے مقابلہ پاکستان میں نباز آ گیا بنگلہ دیش میں کم ریٹ پہ معاہدے پاکستان میں انتہائی سائٹ پہ معاہدے کپیشٹی چارجز بنگلہ دیش میں سفر لیکن پاکستان نے تہہ کیا میرے عزیزوں میں آپ سے یہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے چیزیں تہہے ایک بات بازے جس پہ یہ نظر سانی پر نہیں آنا چاہتے کہ معاہدوں میں دھوکہ کیا گیا ہے جھوٹ کی بنیاد پہ معاہدے کیے موجودہ اور مستقبل کے اقراجات کے غلط اداد و شمار ہیں انتہائی تیرب کا منظور کر کے قومی معیشت کو تباہی کی طرف دکیل دیا ہے عمران خان صاحب کے دور میں سینٹ کی کمیٹی بنی اور یہ ڈیٹیکٹ ہوا کہ پانچ پاور پروجیکٹ جیسے ہیں جن کو انکتیس ارب روپے زائد ادا کر دیئے لیکن ان کے دور میں بھی کمیٹی کے پیسلے پر عمل نہ ہوا بعد میں کمیٹی کے پیسلے کو ختم کر کے ان سنتیس ارب کو ہڑپ کرنے کی اجازت دی میں نے ضروری سمجھا آئی پی پیس کے بارے میں کرنے کے ہر پرد کو اگا رہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا کھیل ہو رہا ہے اور یہ کہنا کہ انٹرنیشنل دباؤے یہ جھوٹے فریدے یہ پاکستان کی حکومت چین ہمارا دوست یہ پاکستان کے سنتکار سرمایہ دار ہمیں درام کرتے ہیں لیکن یہ وقت وہ قوم کے دکھ ترت کا احساس کریں انشاءاللہ اس سے بڑی تیاری کے ساتھ ہم مذاکرات کی کمیٹی میں بات کریں گے بات سمجھا آئیے اسی طرح میں دوسری بات جو نجی اور سرکاری ملاسمین کی تنخواہ کا معاملہ ہے یہ ہمارے مطالبات کا ایک امترین حصہ ہے آپ دیکھیں دو ہزار تیس اور چوبیس میں چھے لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں تھا چھے لاکھ سے بارہ لاکھ تک ٹو پوائنٹ پائی پرسنٹ اس پہ ٹیکس تھا بارہ لاکھ سے چوبیس لاکھ تک پندرہ آزار پلس بارہ پوائنٹ پائی پرسنٹ ٹیکس تھا پھر چوبیس لاکھ سے چھتیس لاکھ تک کام دن پر سولہ ایک لاکھ پینسٹ ازار جمع بائیس پوائنٹ پائی پرسنٹ ٹیکس تھا پھر چھتیس لاکھ سے ساٹ لاکھ تک چار لاکھ پینتیس ازار پلس ستائیس پوائنٹ پائی پرسنٹ ٹیکس تھا پھر ساٹ لاکھ سے اوپر جتنی بھی آندن والے تھے انہیں دس لاکھ پچانوے ہزار اور پیتیس فیصد ٹیکس آئے تھا اب جو ریوائز کیا ہے اس کے مطابق چھے لاکھ تک تو پہلے کی طرح کوئی ٹیکس نہیں لیکن چھے لاکھ سے بارہ لاکھ تک یہ اضافہ کر کے پانچ پرسنٹ ٹیکس آئے کر دیا ہے جو ون پوائنٹ ٹو ملین کا اضافہ ہے پھر بارہ لاکھ سے بائیس لاکھ تک آمدن والوں پہ یہ ٹیکس تیس ازار اور جمع پندرہ پیست کر دیا ہے بائیس لاکھ سے بتیس لاکھ کی آمدن پر ایک لاکھ اسی ازار اور جمع پچیس پیس ٹیکس آئد کر دیا ہے بتیس لاکھ سے اکتالیس لاکھ تک چار لاکھ تیس ازار جمع تیس پیس ٹیکس آئد کر دیا ہے اور اکتالیس لاکھ سے اوپر سات لاکھ جمع 35 فیصد ٹیکس آئد کر دیا ہے میرے عزیزوں جو بڑی آمدن ہے وہ ٹیکس برداشت کر سکتے لیکن نجی اور سرکاری ملازم پر یہ سلیپ کو کم کرنا ٹیکس کا بڑانا یہ تو ان کی آمدن پر کٹوتی ہے ہمارا موقع پہ کہ حکومت ان عذافوں کو واپس لے انشاءاللہ آپ کی کمیٹی اس درنے کے جذبات کی ترجمانی اور پچیس کروڑ عمام کے جذبات ہے انشاءاللہ پوری استقامت سے اللہ پر تبکل کرتے ہوئے پاکستان کے عوام کا مقدمہ لنے انشاءاللہ درنے کی طاقت درنے کی استقامت ان مذاکرات کے ذریعے ہم عوام کے لیے رلیب آسل کریں گے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين موسیقی موسیقی